السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخ ہے رمضان کی فضیلت پارٹ نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان اطاف فرماتے نصر اخلاس اطاف فرماتے یعنی قل ہو اللہ واحد اللہ السبت لم يلید ولم يولد ولم يقول لہو کفو ونہاد رمضان المبارک اور قرآن مجید میں قل ہو اللہ واحد والی سورت ان دونوں چیزوں کو دینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے یہاں رمضان المبارک کا مہینہ ایک امخاری کا مہینہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شابان کے آخری دنوں میں صحابہ اکرام کو ختمہ دیا اور ان کو بتایا تمہارے اوپر ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالی نے فرض فرمایا اور رات کے عبادت کو اللہ تعالی نے اپنے قرمہ کا ذریعہ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر المواسار یعنی غمخاری کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے یعنی انسان روزہ رکھتا ہے بھوکا پیاسے رہتا ہے تو نعمتوں کی قدر آتی ہے دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی جن کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے تو انسان کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتا رہے اور یہی انسانیت ہے چنانچہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندہ سے فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانے نہیں پلایا میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تو وہ بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے پروردگار آپ ان تمام چیزوں سے بلندہ بالا ہیں منظر ابرہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے پیاسے ہوں اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے فلا موقع پر تیرا ایک ہمسائے بھوکا تھا پیاسا تھا اگر تو اسے کھلا پلا دیتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہو اگر تو نے اس کے بیمار پر سکی ہوتی تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پر سکی ہوتی اس وقت انسان کی آنکھ کھلے گی کہ اللہ رب العزت کی یہاں ایک دوسرے کے ساتھ قلپت محبت کی زندگی گزارنے کا کیا مقام ہے یہ مہینہ غم خاری کا ہے اب ذرا سوچئے کہ جس مہینہ کا نام ہی غم خاری کا مہینہ ہو اگر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم بیان کرے اپنے پریشانے بیان کرے اپنے دکھڑے سنائے اپنے مشکلات کی تفصیل تنہائی میں بیٹھ کر دعاوں میں بتائے کہ پروردگار عالم اس کے غم خاری چونہ فرمائیں گے جس مہینہ کا نام ہی غم خاری کا مہینہ ہے تو معلوم ہوا کہ ہم غمزدوں کے لئے خوشی کی بات ہے کہ ہم اب اپنے غم تحجد کے بعد تنہائیوں میں اپنے پروردگار کے سامنے دامن فیلا کر بیان کریں پروردگار خود بھی اپنے بندوں کی قمخاری فرمائے گا اس مہینے میں نیکی کا عجل زیادہ کر دیا جاتا ہے چنانچہ کوئی آدمی ایک فرس پر عمل کرے تو ستر فرس پر عمل کرنے کے برابر سواب ملتا ہے نفل عمل کرے تو غیر رمضان رمضان میں غیر فرس پر عمل کرنے کے برابر سواب ملتا ہے یہ اس مہینے کے فضائل ہیں اس مہینے کے آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا اس کے قدر کیجئے اور اس کا احتمال کیجئے اب جہاں میرے ساتھ پڑھئے ظالم کے ظلم سے نجات کا نبوی نسخہ پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی سخت عمر پیش آتا کہ یہ دعا پڑھتے تھے ترجمائی پڑھیں جیے میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے اللہ پاک ہے جو عظیم عرش کا رب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور اس کا امجز بنا کریں بھیج رہا ہوں اسے پڑھتے رہیے اللہ تعالیٰ یہ دعائی ہم سب کے لئے قبول فرمائیں آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین ہم سوچے کریں گے کریں گے کریں گے رو اسے پڑھیں گے موسیقی